السلام علیکم فرینڈز میں اپنے نیو ولوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کو اپنا جو گھر کا سہن ہے اس کا مکمل ٹور کرا آپ دی جانے جائے اس کا مکمل آپ کو اس کا دکھایا جائے تو یہ جی یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ آپ کو نظر آرہا تھا کہ چھوٹا گیٹ تھا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم آنا جانا یہی سے کرتے ہیں بڑا گیٹ بھی ابھی آپ کو دکھائیں گے جہاں سے ہم وہ صرف گاڑی وغیرہ اگر نکال بھی ہوں تو وہ استعمال کرتے ہیں اور کیونکہ آج میں نے کیونکہ فارغ تھی ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عریشہ کے پیپر ہو چکے ہیں اور عریشہ کو چھوٹیاں ہیں ابھی اینوال پیپرز ان کے ہو گئے اور اس کی وجہ سے میں بہت ریلیکس تھی تو بچوں کو نیچے لے کر آئی ہوئی تھی تو سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی دکھایا جائے اور یہ پودے تو میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکی ہوں اور بتایا تھا کہ یہ پودے جو ہیں ہمارے گھر میں بہت زیادہ پودے ہیں اور یہ میرے جو ہیں عریشہ کے دادا ابو انہوں نے یہ رکھے ہوئے ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں نا پودے تو آپ کو پتا ہے گرینری تو اس سے دیکھ کے انسان ویسے ہی ریفریش ہو جاتا ہے تو وہ پودوں سے گھر میں رونگ بھی بہت ہوتی ہے دیکھیں بہت زیادہ پودے رکھے میں ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ چیزیں بھی کیئر مانگتی ہیں اور یہ تو صرف وہ ہی کرتے ہیں کیئر ان کی کیئر نہیں کریں گے تو پھر دائری بات ہے پھر آپ کو ریزلٹ بھی تو اچھا نہیں ملتا یہ دیکھئے بہت زیادہ پودے رکھے ہوئے اور بہت پیارے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں صبح صبح جب ان کو دیکھیں تو بہت ایک آپ کہتے ہیں نا اب ترو تازہ ہو جاتے ہیں ریفریش ہو جاتا ہے انسان اور پودے بھی سارے ایسے ہیں جو صدا بہار ہیں پھولوں والے بھی کچھ ہیں لیکن اس میں وہ کم ہیں زیادہ در گئی ہیں اب یہ دیکھیں بچے جھولا لے رہے ہیں اور یہ دیکھیں اوہو یہ دیکھیں اشر گرنے لگے تھے اور ایک دم شکر ہے بچے پکڑ لیا تھا ان کو اور یہ بڑا گیٹ ہے اور یہاں سے ہم لوگ کم یہ یوز کرتے ہیں صرف گاڑی وغیرہ کے لیے کیونکہ پھر ساری چیزیں ایک ہی ولوگ میں دکھانا مشکل ہو جاتا ہے ابھی میں آپ کو کسی دن اپنی چھت بھی دکھاؤں گی اور کسی دن اپنے پورشن کا بھی یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ گیراج ہے اس میں گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور یہ بھی پودے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ جو پودے ہیں نا یہ اس پہ پھول وغیرہ لگتے ہیں اور پھول تو آپ کو بتا کہ اس کو اچھے نہیں لگتے ہیں اور میری بیٹی کو بھی اتنے پسند ہے نا جب بھی کوئی پھول آتا ہے نا تو وہ ضرور جب ان کو نظر آیا تو ماما یہ نیا پھول نکلا ہے لازمی مجھے بتاتی ہوں اور بہت خوش ہوتی ہیں اور الحمدللہ وہ ان کو اتنا ہے کہ وہ پھول کبھی توڑیں گی نہیں وہ جب بھی لیکن نیا پھول آتا ہے تو دیکھیں خوش ہوتی ماما دیکھیں یہ نیا پھول آ گیا ہے بچے جھولا لے رہے تھے اور میں نے کہا تھوڑی دیر آپ لوگ کھیل لیں زیادہ میں نیچے ان کو اس لیے نہیں لاتی ہوں لیکن ایک تو سین کھولا ہے اور جتے مرضی صفائی کا بھی خیال انسان رکھے لیکن مٹی بہت ہوتی ہے اور یہ ان کو میری روٹین ہوتی ہے کہ صبح جب عریشہ سکول جاتی ہے نا تو ان کو میں لازمی وہ نہلا کے پھر بھیجتی ہوں اور اسی طرح روز ان کے روٹینیں بشک سردی ہے یا گرمی ہے مجھے ان کو لازمی نہلانا ہے اور پھر وہ جب نیچے آتے ہیں نا تو بلکل مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب دوبارہ ان کو لازمی نہلانا پڑتا ہے اتنے وہ گندے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جب ویسے ہی آپ کو بند کمروں میں بھی مٹی اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کو روز ڈسٹنگ کرنے پڑتی ہے تو سین کھلا ہوتا ہے آپ جتے مرضی اس کو صاف کرنے لیکن پھر بھی اور اوپر سے ٹائم اتنا نہیں ہوتا میرے پاس صبح کا ٹائم ہوتا اس وقت بیزی ہوتے ہیں پھر آپ کو تو پتہ ہے بچوں کی اپنی روٹین ہوتی ہے یا تو بچے ان کو چھٹیاں ہوں تب آپ کو تھوڑا سا ریلیکس آپ ہوتے ہیں جیسے کہ اب ان کے پیپر ختم ہیں تو میں تھوڑا سا ریلیکس ہوں ورنہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کام کرانا ہے بچے خود بھی بیچارے بہت بیزی ہوتے ہیں آج کل تو بچوں کی پڑھائیاں بکس اتنی سلیبس اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ہی نہیں ختم ہوتے پورا دن کیسے گزر جاتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے لیکن بچے جب بھی جھولے پر آتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کا ہوتا ہے کہ ہم کھیلیں لیکن روز روز یہ پوسیبل نہیں ہوتا ہے ابھی تو اشر بھی سکول نہیں جاتے نا اشر کے ہم نے انشاءاللہ نیکس ٹیئر سکول میں اشر کا اینڈمیشن بھی کروا دینا ہے ابھی یہ ماشاءاللہ سے چار سال کے ہوں گے ابھی تو تین سال کے ہو گئے ہیں ایٹھ فیب کو ان کی برڈے تھی اور اب انشاءاللہ ان کے پاپا کہتے ہیں چار سال کے ہوں گے پھر انشاءاللہ ہم داخل کرائیں گے بہت چھوٹے بچے کو نہیں پسند کرتے کہتے ہیں بوجھ پڑ جاتا ہے بچوں پہ عریشہ کو بھی ہم نے چار سال کا ہی داخل کروایا تھا آج میں نے آپ کو فرنڈ سوچا کہ آج آپ کو اپنے ولاغ میں اپنے سہن کا مکمل وزٹ کرایا جائے مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے جب یہاں پہ میں پودوں کو دیکھتی ہوں مجھے بھی ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو لے کے جاؤں لیکن جب بھی ٹائم ملتا ہے ضرور لے کے آتیوں ان کو لیکن کم کم ہی ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا چلے فرنڈ میرا آج کا ولاغ یہی تھا آپ دیکھیں ہمارا سہن ہمارے گھر کا سہن اور عریشہ اشور کو دیکھیں کہ وہ کتنے خوش ہیں اور ان کو دیکھیں میں بھی بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ آپ نیکسٹ ولاغ میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ہے موسیقی